دوستو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی حکمت کا بے نظیر مجموعہ ہے یہ الہامی کتاب چودہ سو سال قبل نازل ہوئی تاکہ انسان اس سے ہدایت حاصل کریں اور زندگی گزارنے کا طریقہ سکھیں اور یہ کتاب قیامت کے دن تک انسانوں کی رہنمائی کا واحد ذریعہ رہے گی قرآن پاک کا یہ بے نظیر مجموعہ اور اس میں موجود موجزانہ صفات اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہوئی ہے اور یہ بھی کہ یہ سائنس یعنی نشانیوں کی کتاب ہے جس میں زندگی کے ہر پہلو سے متعلق رہنمائی موجود ہے پھر چاہے وہ موجودہ دور میں ہونے والی سائنسی دریافتیں ہی کیوں نہ ہو جن سے ایکیسویں صدی آج پردہ اٹھا رہی ہے مگر حیرت انگیز طور پر وہ حقائق حرف و حرف قرآن مجید میں چودہ سو سال قبل سے موجود ہیں جو اس دور میں بینہ کسی ٹکنالوجی اور جدید اعلات کے نہیں جانے جا سکتے تھے دوسروں قرآن مجید میں بے تحاشر سائنسی موجود ہیں جن سے ہاریا سائنس نے ابھی پردہ اٹھایا ہے جبکہ کچھ موجود ایسے ہیں جنہیں ابھی ہماری انسانی عقل اور فہم سمجھنے سے کاسی رہے مگر شاید آنے والے کچھ جنوں میں سائنس اور ٹکنالوجی اتنی ترقی کر لے کہ ہم ان رازوں سے پردہ اٹھانے کے قابل ہو جائیں دوسروں ساتھویں صدی میں قرآن مجید کے نزول سے قبل عرب معاشرہ بہت سے بے بنیاد اور توم پرست عقائد رکھتا تھا وہ صرف انہی باتوں پر یقین رکھتے تھے جو ان کے اباؤ اجزاز کی طرف سے بتائی گئی تھی انہیں کائنات سے بالکل واقفیت نہیں تھی مگر ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ زمین پر موجود پہاڑ اسمانوں کو سہارہ دیئے ہوئے ہیں یعنی ستون ہیں جنہوں نے اتنے اچھے اسمان کو اٹھا رکھا ہے اور یہ بھی کہ زمین ہموار ہے اور پہاڑ اس کے کنارے پر موجود ہیں لہذا وہ ڈر کے مارے سفر نہیں کرتے تھے کہ کہیں زمین کے کنارے سے نکل کر گر نہ جائیں دوستو یہ قائد اس لئے تھے کیونکہ ان کو غلط ثابت کرنے کے لئے نہ کوئی ٹیکنالوجی اور نہ ہی کوئی تحقیق موجود تھی مگر قرآن مجید نے اس دور کے اندر بھی ان بوسیدہ قائد کو یہ کہہ کر خارج کر دیا کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے اسمان کو بنا کسی سہارے کے بلند کیا لہذا چودہ سو سال قبر قرآن مجید نے اس آیت مبارکہ کے ذریعے اس نظریہ کو باطل کر دیا کہ پہاڑ اسمان کو سبھالے ہوں ہیں اسی طرح قرآن مجید میں انگرد موجزات موجود ہیں جن میں سے کائنات کے متعلق کچھ سائنسی موجزات کا ذکر آج کی اس ویڈیو میں کریں گے دوستو کائنات کے آغاز کے متعلق 21 صدی کی موجودہ سائنس یہ نظریہ رکھتی ہے اور سب سائنسدان اس پر متفق ہے کہ ہماری عظیم و شان کائنات ایک عظیم دھماکے یعنی بگ بینک کے نتیجے میں ماردے وجود میں آئی یہ دھماکہ مادہ اور وقت کے طول و عرض کی بدولت ممجن ہوا جبکہ اس سے پہلے مادہ اور وقت یعنی ٹائم اور سفیس جیسی کوئی چیز وجود نہیں رکھتی تھی نہ ہی طاقت کا کوئی وجود تھا آریا سائنسی تحقیقات کے مطابق ان تینوں چیزوں کو تخلیق کیا گیا ہے اور واحد نکتے کے ذریعے پندرہ کھرب سال پہلے یہ عظیم و شان کائنات تخلیق ہوئی مطلب آج سائنس یہ مانتی ہے کہ یہ سب کچھ خود سے وجود میں نہیں آسکتا تھا بلکہ ان کی پیدا کرنے والی کوئی نہ کوئی ذات اور طاقت موجود ہے جو کہ صرف اور صرف اللہ تعالی کی ہی ذات ہے کیونکہ ان حالیہ دریافتوں کا ذکر قرآن مجید کچھ یوں بیان کرتا ہے وہ اللہ ہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا جبکہ بگ بینک کے حالیہ سائنسی نظریہ کو قرآن مجید کچھ یوں بیان کرتا ہے کیا یہ نہیں دیکھتے کہ زمین اور آسمان باہم ملے ہوئے تھے یعنی ایک نکتے میں بند تھے تو ہم نے ان کو پھار کر جدا کر دیا دوستو اس کے علاوہ کائنات کے وجود کے متعلق تمام اہم حقائق قرآن مجید میں چودہ سو سال قبل ہی بیان کر دیے گئے تھے دوستو اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر بینا کسی سائنسی آلات اور ٹیکنالجی کے پرستی میں مبتلا تھا کوئی کیسے بھلا یہ سب حقائق بیان کر سکتا ہے یقینا یہ اللہ پاک کے ہی الفاظ ہیں جو اس کائنات کو تخلیق کرنے والا اور تمام رازوں کو جاننے والا ہے دوستو بیزویں صدی کے آغاز تک سائنسدان یہ نظریہ رکھتے تھے کہ ہماری کائنات کا مزاج ٹھہرہ ہوا ہے یعنی کائنات ایک ہی جگہ پر موجود ہے اور نہ ہی پھیل رہی ہے اور نہ ہی سکڑ رہی ہے مگر اسی دوران روسی ماہر طبیات الیکزینڈر فیڈمن اور جورج لی مانٹن نے سائنسی تجربات اور مشاہدات کر کے حساب لگایا کہ کائنات مستقل حرکت میں ہے یعنی لغتار پھیلے رہی ہے اس کے علاوہ مشہور ماہر فلکیات ایڈورڈ حبل نے دوربین سے مشاہدات کر کے دریافت کیا کہ ستارے اور کہکشائیں مسلسل ایک دوسرے سے دور ہوتی جا رہی ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کائنات پھیل رہی ہے لہذا انیس سو انتیس سا یہ حقیقت مان لی گئی کہ بگ بینک دھماکے کے بعد سے ہماری کائنات مسلسل روشنی کی رفتار یعنی تین لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے مسلسل پھیل رہی ہے مثال کے طور پر جس طرح ایک دھماکے کے بعد اس کے ٹکڑے پھٹ کر دور پھیلنا شروع کر دیتے ہیں اسی طرح بگ بینک کے اثرات اب تک موجود ہیں اور اس کے ٹکڑے یعنی کہہ کشائیں ایک دوسرے سے دور ہوتی جا رہی ہیں اور انہی کسی سدی کی حالیہ دریافتوں کو قرآن مجید چودہ سو سال قبل کچھ یوں بیان کرتا ہے آسمانوں کو ہم نے اپنے زور سے بنایا اور بلا شبہ ہم اسے وسط دینے والے ہیں اس آیت مبارکہ میں وسط دینے سے مراد ہماری کائنات کا پھیلاؤ ہے جبکہ آسمانوں سے مراد خلاہ اور کائنات ہے دوستو یہ حقائق قوان پاک میں اس وقت نازل کیا گئے جب انہیں کوئی نہیں جانتا تھا کیونکہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اس کائنات کا تخلیق کرنے والا ہے دوستو ہماری کائنات ایک بہت ہی بے مثل اور لا زوال تخلیق ہے اور اس کی پچیدیوں کو سمجھنے میں بننو انسان کو کئی صدیوں کی ریسرچ اور ترجربات کرنا پڑے اور یوں بیزوی صدی میں سائنس دانوں نے جانا کہ ہماری زمین کے گرد موجود فضائی محول زمین پر موجود زندگی کو قائم کرنے میں بہت اہمیت کا حامل ہے حتیٰ کہ زمین کے گرد اگر یہ فضائی غلاف موجود نہ ہو تو زمین کا وجود چند سیکڑ میں ہی ختم ہو جائے گا بڑے بڑے آسٹرویڈز اور الٹرا وائلٹ شوائیں انسانی وجود کو تابکاری سے حلاق کر دیں گی دوستو فضائی غلاف ایک تو سورج سے آنے والی میزل ریز کو رکھتا ہے اور دوسری جانب جب کوئی آسٹرویڈ زمین کے اٹماسفیر میں داخل ہوتا ہے تو یہ اسے جلا دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ زمین تک پہنچنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے یعنی زمین پر موجود اٹماسفیر کی یہ تہیں انسانوں کے لیے ایک محفوظ چھت کا کام کرتی ہیں اور خلاص سے آنے والی مولک شوائوں کو روک کر اور صاف کر کے صرف بیزر اور قارامت شوائوں بزر ایکس ریز الٹرا وائلٹ ریز انفرا ریڈ ویوز اور ریڈی ویوز کو ہی گزرنے دیتی ہیں جو کہ پوتوں اور تمام انسانوں کے لیے انتہائی ضروری ہیں دوسر زمین کے اٹماسفیر میں موجود سب سے اوپری تیہ اوزون لیئر کہلاتی ہے جو صورت کی تابکار شوائوں کو صاف کر کے مخصوص روشنی کا حصہ ہی زمین پر آنے دیتی ہے اس سب سے ظاہر ہوتا ہے کہ زمین کے گرد انسانوں کی حفاظت کے لیے ایک بہتری نظام موجود ہے اور یقینا یہ نظام اتفاقن موجود نہیں ہے بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی حفاظت کے لیے تخلیق کیا گیا ہے جس کا ثبوت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس طرح بیان کرتے ہیں آسمان کو محفوظ چط بھی ہم ہی نے بنایا لیکن لوگ اس کی نشانیوں سے مو پھیرتے ہیں دوستوں آج ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے سولر سسٹم میں موجود ستارے سیارے چاند اور سورج ایک مقصوص دائرے یعنی اپنے اپنے آرپٹس میں حرکت کرتے ہیں اور یہ حقائق کئی سالوں کی میند سے بنائی گئے جدید فلکی سٹلائٹس اور مشاہدات کے دریئے سائنسدانوں کو حالیہ سالوں میں معلوم ہوئے ہیں جبکہ حیرت انگیز طور پر قرآن مجید ان حقائق سے چودہ سو سال قبل کچھ یوں پردہ اٹھاتا ہے وہی یہ جس نے رات اور دن کو تخلیق کیا جن میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور آیت مبارکہ میں سورج کے مدار سے متعلق کچھ یوں بیان ہوتا ہے اور سورج کے لئے مقرر کردہ راہ ہے وہ اسی پر چلتا ہے یہ ہے مقرر کردہ نظام قادر مطلق اور باعلم اللہ کا دوستان سائنسی حقائق کی چودہ سو سال قبل موجودگی اس کتاب کے سچا ہونے کی گواہی دیتی ہے اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کے ہی الفاظ ہیں جنہیں آج کی حالیہ سائنس لفظ بر لفظ سچ بان رہی ہے اللہ باقر نے ارشاد فرمایا کہ دنیا اور آسمان میں دن اور رات کے بدلنے میں ہم نے انسانوں کے لئے نشانیاں رکھی ہیں اور اس کے بعد ایک قور فکرہ فرما کر اس پوری آیت کا مطلب ہی سمجھا دیا کہ شرف عقل والوں کے لئے یعنی دنیا و کائنات کے راز قرآن مجید میں مکمل طور پر موجود ہیں ضرورت تو ان کو سمجھنے اور ان پر تحقیق کرنے کی ہے جن کو آج کا انسان اور حالیہ سائنس سمجھنے سے کاثر ہے لیکن امید ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں سائنس اتنی ترقی کر لے گی کہ وہ حقائق بھی لفظ با لفظ ضرور سچ ثابت ہوں گے دوستو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین تو آج کے لئے بس اتنائی اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ اچھا جاننے کو ملا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ہمیں لے گا آپ سے ایک ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے ٹھیکس اور واشنگ نیسے ویڈیو